محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا لقب ہے قرآن میں بھی بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے میں بھی اللہ کا خلیل ہوں اور فرمایا ولیکنی حبیب اللہ اللہ تے خلیل تو بعد ایک ہور اچھا وقام ہے ایک ہور بڑا وٹا عزاز ہے فرمایا میں خلیل اللہ بھی ہاں اور حبیب اللہ بھی ہاں میں اللہ تا حبیب ہاں اے خلیل اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہور حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزاز خصوصی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائے نبی علیہ السلام خلیل اللہ بھی نے تے حبیب اللہ بھی ہور ذکر حبیب اللہ تعالیٰ دے آخری پیغمبر خاتم الرسل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اے انسان دی اقیدت دا جزوے لا ینفق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام جیسی محبت ہے جیسی اقیدت ہے اوہ نبی علیہ السلام دا نام بھی بڑی محبت دا بڑی اقیدت دا اوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بھی لوے دا لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے دیئے کہ ذکر حبیب دے نال انسان دی نجات نہیں دی مثلا کوئی آنکھیں جس طرح کے آپ پشنیاں دنہ وچ آج جلے دس بارہ دے ربیو الاول نے گزرے محسدہ دے اندر بہت زیادہ جل سے واضح ہوئی آنے ورزوہاد یا ظلفہ والے یاسین دے مکڑے والے ورلیم دے چینے والے مزمل مدسر لیکن دیکھنا ہے وہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میرا ذکر کرنا ہے جب آپ جات ہو جاندی جس وقت تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو فکر جو نظریہ پیش کیتا سی ہو جو نا منایا جائے اگر انی بات دینا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن دے نام نجان دا دار مدار ہے تے ابو جہان نو ابو لہب نو مطبع شہبان نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نخانفت کرن دی کوئی ضرورت نہیں سی وہ مندے سر کہ حضور تسی بڑے ستیر تسی بڑے جاندار تسی بہت بھی امین ہو تسی بڑے خوبصورت ہو تو آج دی گفت کو بڑی گیاری تو آج دے معاملات لوگا دے نام نیند دن بردن مہار بڑا اچھا ہے یہ چیز دا ہرگز دے کار بھی سی ابو جہان نو ابو لہب نو مشرقین نو قطر کوئی انکار بھی سی اگر انہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن دے نام نجان ہوئے گا دیئے تو وہ کہندے ہی دن رات آنے کہ ساری کائنات میں جو سونے حضورت محمد قیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہ دے متعلق نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام لو عطا فرمایا پوری دنیا نو عدد حسن عدد حسن نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا مَعِ آشعہ شدیقہ Jerry اللہ تعالیٰ لہا فرما دیا کہ وہ مصردیاں اورتاں مصردیاں کراہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لے دیکھئے آئے جلک ہونا جی دیکھی تے قرآن کیا دے قطانہ ایتی یہوینا انہا سیب کٹن دی بجائے سیبہ دو تے چھوڑی چلان دی بجائے قطانہ ایتی یہوینا وکلنہ آشا لیلہ وآہ آزا باشا رہا انہا نے پھان کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹنے مدھوش ہو گئی ہے ہوشو ہما سنا دے گنگ ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام جی دے متعلق اسی عصیزے بسرتی بیوی نو تانہ دے دے سان کہ ازار خرید کار خریدیا ہویا اونے تے فریفتہ ہو گئی ایک کاردہ گنام اونے تے فریفتہ ہو گئی اونوں تانہ دے دے سان تے جیسے لے یوسف علیہ السلام سامنے آئے سورہ یوسف دے انگر موجود ہے کہ اونا نے بجائے سیب کٹن دے اپنے ہتھاں تے چھوڑیاں پھیر لیا امہ جان صدیق کا ایک قائدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرما دیا مصر تے یوسف علیہ السلام نے دیکھیا سان کہ اونا ہاتھ کٹ لیا اگر میرے یوسف حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھ دیا تے ہتھاں تے چھوڑیاں نہ پھیر دیا اپنے دلہ تے چھوڑیاں مار لے دیا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہِ داری آنچِ خوبا ہما دارد تو تنہا داری فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن مشہور چی حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دا خوک مارنا تے مادر زان پیداشی انہیانو خوک مار کے ٹھیک کر دے رہتا دے حکمنا فرمایا یدِ بیزہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دا بغردے کے چھتے لی دبا کے تے باہر نکالنا تے اینی لائنٹ نکلنی کے سامنے لکھانا مجمع ہوئے اونا دیا نظرہ جھوک گانیا فرمایا اے بوجھ ذات اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمایا سن پہلے نبیانو آنچِ خوبا ہما داران تو تنہا داری جیلے یا خوبیاں جیلے بوجھ سے پہلے سارے نبیانو اللہ نے اطاف فرمایا اے محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم او سارے بوجھزے ساریاں اطاف فرمایا نبی علیہ السلام جامع اس صفات میں جامع کمالات میں اس دیر دائیقار مکہ و기를 niہرگیس نہیں سیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب صورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق دیں مالک بڑے اچھی اخلاق دیں مالک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گفتگو لہن دے وردن بھی ہار اچھا نہیں امین نہیں سادق نہیں دیانتدار نہیں یہ دا ہم گھر میں سرکار نہیں انہوں گھر میں سرکار کیسے جیزتے ہیں او کہنتے سن اے جیلا نسلیاں پیش کرتے ہیں کولو لا الہ الا اللہ کہ لوگوں تسی کہہ دیو اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں اللہ دے کوئی شریک نہیں اللہ دے سوا کوئی نظر نقصان دا مالک نہیں لانت منا تجزہ تے حبل اے کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہے حاجر تروا مشکل کشاہ نفر نقصان دا مالک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فکر سی اے انہوں کہنے رہے فکر حبیب اے نے ناصیر طرح بنا ذکر حبیب جنہ مرضی کا دری جیسے وقت تھا فکر حبیب نہ آگئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے سامنے نجات دے واس تے نظریہ کے لابیش کی تا سا اس وقت تا قلب آمدی نے بہار ہار ذکر حبیب لکھیا ہویا میرے مقلع کے ذکر حبیب دا مضمون پھر کدی توفیق ملی پھر کدی موقع ملیا تی شاہدہ فکر حبیب مدرسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فکر کیس آج بریبی یا دے اندر صرف ذکر حبیب ہی رہے دن راتھ گر سے کر دیں فکر حبیب کوئی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ کی پیش کیتا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کیوں ہوئی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو نکال لیا کیوں گیا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دشمنہ میں لڑائیاں کیوں لڑیاں ساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید کیوں کیتے گئے ساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے اوپر لوہتہ خوض چپ گیا اور خون کیا تاراں گیا ایک بچہ کیسی اے نہیں کوئی پیش دردہ اوہ صرف اے نہ دنا اوہ پورا مہینہ ربیو لبولدہ اور بلکہ پورا سال اوہ ایک کوئی ذکر حبیبی کر دے رہنگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سونے سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاک لاکھ سان یہ دا ایک کار کو اٹھا تھا یا یوہن نبیو اللہ تعالیٰ فرمان جنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِیْرًا بے شاکا ساتوانو پیجیانے گواہ منا کے گواہ منا کے پیجی کس دے اوپر امت دے اوپر اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے دوسرا پار اور دوسرے پارے دے شروع دے اندر اللہ رب و عزت نے فرمایا رہے شامل دا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ بَسَتَمْ اَسَا ایسے طرح توانو ایک بہترین موت دیر امت بنا کے پیجی آئے فرمایا توانو ایسا موت دیر امت بہترین امت بنا کے دنیا تے پیجی آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تذکر ہوئے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْنَا سے تاکہ تُسی لوگان دے رو پر دعا مر جاؤ امت امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہونے کی ساتھ کام بے یاد حدیث میں چوندہ حضرت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کیس ہونگی اللہ تعالیٰ جواب تربی کرنے مَا زَا عُجِبْتُمْ يَوْمَ يَقُولُ اللَّهُ الرَّسُلْ جیسے اللہ تعالیٰ رسول اللہ تے پولے پچھر گے مَا زَا عُجِبْتُمْ توانو کی جواب دیتا تو رجع قومات کی سنو کی تا تو رجع قومات ہے نو علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ ساتھے نو سو سال تا اِنَّا طویل ایسا میں تیری تو ہیل سنائی تے میری مخالفت ہی ہوتی رہے چانت لوگ ملے تے ایمان دیا ہے اللہ تعالیٰ فرمان گے توانوی امت رو بلا کر پچھر گے اللہ تعالیٰ نو علیہ وسلم دی امت رو پچھر گے کہ کیا نو علیہ السلام نے میرے احقام میرے پیغام تو آلیتا تو کوئی جائے تھے امت انکار کرنے ہوئے نا سانو نو علیہ السلام نے کوئی نیادتہ پرسی آتے اللہ بھی توحید تو بغیر نجات نہیں اللہ تعالیٰ دیوہ تعلیت رومندن تو بغیر بخشش نہیں سانو کوئی نو علیہ السلام جو اسلام نے ایسی بات کی تھی امت انکار کرنے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمان گے اے نو علیہ السلام اس چیز سے کوئی گواہ ہے کہ تُسا میرے احقام میرے پیغام اپنی قوم اپنی امت سنائے نو علیہ السلام فرمان گے میرے گواہ ہے قوم قوم نے توہی گواہ آخری پہلے امت سانت وہ لمبیہ حضرت محمد مستثیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگ اور میرے گواہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگ ساری قائدات دے لوگ جمع ہونگے اللہ تعالیٰ اے اس امت لوگو چھلے گے کہ تُسی گواہی دے دے اے چیز بھی کہ نو علیہ السلام تو وہ سلام ہے اللہ دے احقام اللہ دے پیغام اپنی قوم سنائے یہ کہنے کہ ہاں یادنا اسی نو علیہ السلام دی گواہی دے دے اللہ تعالیٰ فرمان گے تُسی تے نو علیہ السلام تو ہزارہ سار بعد میں دنیا تے آئے نو علیہ السلام تو آگے تو بہت پہلے تُسی تے ہزارہ سار بعد میں چاہے تُسی کس طرح نو علیہ السلام دے مطلق دعائی دے دے کہ نو علیہ السلام اللہ دے پیغام اللہ دے احقام اپنی قوم سنائے حدیث میں جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام دے امت دو کہیں گے یادنا ہزارہ دعائی دے گئے کہ تیرا قرآن سی پڑھ دے سا کہ تیرا قرآن دینا ہے وہ سرچا دے یہ قرآن تیرا سرچا دے ساڑھی دعائی بھی ستی قرآن میں یہ آتنا سی پڑھ دے سا کہ نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم اللہ دے کو حید سنائی اللہ تعالیٰ فرمار گئے محمد صلی اللہ علیہ السلام دے امتیان وہ کسی ٹھیک آگے تو ہی دعائی سکھی نو علیہ السلام سکھے نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ دی معدالی اللہ دے پیغام اللہ دے احکان اپنی قوم مستنائے ایک قوم جالب ایک قوم پر وقت کہ انہیں اتار کروئے فرمایا وَقَزَارِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح اصلا بنایا اے محمد صلی اللہ علیہ السلام دے امتیو اصلا بنایا امتا واسا تن ایک درمیانی موز دل دے پری اچھی امت لے تقوم شہدہ علیہ السلام تاکہ کسی لوگا دے اوپر گواہ بانجاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول علیہ السلام توان دے اوپر گواہ بانجاؤ نبی صلی اللہ علیہ مطلق گواہ دیں گے قرآن نے اس گواہ تجھنے کیتا ہے صورت فرقان انیا سپارا اللہ فرماتے ہیں وَقَادَ رَسُولُ یَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ تَخَذُو حَاذَا الْقُرَانَ مَحْجُورًا نبی صلی اللہ علیہ قیامت والے دن گواہ دیں گے یا اللہ اے بدبخت بے دین لوگ اے مشرق بیدی لوگ اِنَّا قَوْمِ تَخَذُو حَاذَا الْقُرَانَ مَحْجُورًا اس میں یہ قوم نے قرآن پاکنو اپنیا کنٹان دے پیچھے سوڑ دیتا اِنَّا نے قرآن اپنے کمر دے پیچھے سوڑ دیتا قرآن وَنَوْ مُو پھیر لیا نبی صلی اللہ علیہ اِنَّا قَوْمِ تَخَذُو حَاذَا الْقُرَانَ مَحْجُورًا اس میں ہی قوم نے اس میں ہی امت نے قرآن وَنَوْ مُو پھیر اِنَّا دو بانے ایک مانا تو اے بھے کہ قرآن دا ظاہری عدب ہونا چاہید قرآن پاک دا ظاہری عدب احترام ہونا چاہید ہے کہ قرآن پیچھے ہو قرآن وَنَوْ کَنٹ کرے قرآن پیاء ہو قرآن قرآن نہ کرے یہ جرم ہے گناہ قرآن کا ظاہری عدب قرآن پاک اس لئے حروف عدب احترام ہونا چاہید ہے یہ نہیں کہ قرآن بھی بیعظمی کوئی آدمی کرے یہ ہے ظاہری عدب دوسرا ہے اصل عدب قرآن دارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر عوامر تے نواہی بیان کیتے جنہ چیزہ تو اللہ تعالیٰ نے روکے آئے جنہ چیزہ دالتا نے حکم دیتا آئے ایک شخص قرآن کارویج رکھے ہے گوٹے والا گوناف چڑھا کے بلی علی شاہ نے ایک رین بنا کے شیشہ مزیع جو دے قرآن رکھیا ہوئے تے اوپر پرچھتی رکھیا ہوئے تے کارویج پرکت ہوئے ایس قرآن تے نام کارویج پرکت نازل ہوئے قرآن سال سال انہیں کنی پڑیا ہے پھر اس قرآن تے عمامر تے نواہی تے عمل نہیں کرتا نام خدا دا حکم مانتا لے تے ناج سجانہ ہوئے وہ زیر دار کے پرچھتیا تے رکھ 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 نجات ہونے قرآن کے عمل کرن دے نبی صلی اللہ نے قیامت عبد فرمائے وقال الرسول یارب اینا قوم اتخاذ حاضر قرآن محجور اے اللہ اس میری قوم نے قرآن اپنے کندہ پیچھے سڑ دیتا یعنی قرآن جو مو پھیر دیا اے قرآن تا حکم بن لے کوئی نبی صلی اللہ حدیث ہے اِنَّ اللہ یعظہ وَبِحَاد الْكِتَاب وَيَعْضَ 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 اللہ تعالی ایس کتاب دینا بہت ساری قومانو عزت عطا فرمانو وَيَعْضَ 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 وَائَدْ 어�َّ وہ نام غلت دنیا دنیا عالم قرآن ہوگا تھے 허�یم کار حل اگر دنیا 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 اُنہ کا وقال بلند ہویا صحابتہ اکرام رضوال اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن نے اگر مسائل ہونے بابجود پھر دنیا کے اوپر پریشان ہے پھر زنیر انتے بسمان ہو رہے ہیں اُن دی وجہ اے رہے کہ قرآن پاک کے عمل کرنا چھانتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن دن آل اللہ قوصہ جا قومہ نو حزتا بلند وقام عطا فرما رہے ہیں اور اس قرآن نو چھڑن دے ناو اے دیتے عمل نا کرن دی بنا دے بہت ساریاں قومہ نو اللہ تعالی خار مزند دے اندرز زندہ کے رسوائی دے ناو اللہ تعالی دوچار کرن کے فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدًا بے شَقَسَا بے جیتوانو گواہ بنا کے وَا مُقْبَشِّرًا وَنَزِیرًا اَسَلْتَوَنُ بَنَایَا وَا خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے پھیجیاوے اے نبی علیہ السلام دیا صفتہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مُبَشِّر میں مُبَشِّر دمانہ بشارت دینے والے خوشخبری سنانے والے تے نظیر دمانہ ڈرانے والے دو حدیثہ نبی علیہ السلام دیا سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَاسَلِ وَا مَاسَلُقُمْ کا مَاسَلِ رَاجِوْنِ بَنَا بَار فرمایا میری تے تو آنی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک بڑا آنی شام محل رہا ہے جیسے نے وہ محلق اور خوٹی اور بیلڈنگ تیار ہوگئی مکمل ہوگئی وَجَعَدَا فِيهَا مَادُوبَةَ تَك اُس محلق کے اگر اس نے بڑی پور تکلف ایک دعوت زیافت تیار کی لی وَبَاسَا دَعِيَا پھر ایک پیڑیا میں بولانے بعد صدہ دے بعد صدہ عام جاؤ جا کے جیڑا ملے واقف ہوئے نواقف ہوئے عمیر ہوئے غریب ہوئے جیڑا ملے اون ہو جا کے آنکھو کہ آہ میرے پیچھے پیچھے ترب میں آگے لگنا میرے پیچھے پیچھے ترب فنا جدہ تے محل بڑا اندی شام بنایا گیا اس دے دعوت پکائی گئی ہے تے اس محل دے مالک نے آہ میرے پیچھے پیچھے ترب فرمایا مانا جعبت دائیا جیڑا شخص اس دعوت دینے والے اس دائی دی بات اس قبول کر لگے کہ ٹھیک ہم دائے تے اس دے پیچھے پیچھے ترب میں داخل دارا اس محل دے اندر اس بلٹن کے داخل ہو گیا گیا وَاَاکَالَ مِنَا الْمَادُ بَا دے اور زیافت کو تیار کیتی گئی ہے اس دے تو جتف اندود ہو گیا وَمَنْ لَمْ يَوْدِيَ بِدْدَائِيَا تے جیڑا او اس دعوت دینے والے دی بات میں ٹھکرا دے تے این در کتھے پا ہمیں پڑیا قدوں کے شئے دعوت پکائی کوئی بلٹ بات ہے اسی نہیں مندے جھوٹھی باتیں فرمایا جن یو دی بات نوی نہیں تسلیم کیتا اوہ بے رسیم لن یاد کو لی دارا وَلَمْ يَاقُ الْمِنَا دُمَا دُمَتِي وہ نہیں داخل ہو سکے گا اس دھارتے اندر اور نہیں کھا سکے گا اس دعوت اس دعوت اللہ تفت دو دنی ہو گئے اسی عمیرز کر دیں حضور سمجھیں گی ہے اسی دی بزاعت فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزاعت دیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنر تیار کی تھی جنر تیار دی اندر اللہ تعالیٰ نے اناب و اکرام رکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے مہنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دائی بنا کے پیئے دیا کہ جاؤ اے دا کے اندر دعوت دیو جیڈا میری بات نو مان لیگا تے میرے پیچھے پیچھے طور پہنگ دا رہے اور جنر تیار داخل ہو گئے گا جنر تیار دیا نیم تا تو نیم تخندوز ہو گئے گا تے جیس شخص نے میری بات ہی نہیں مان لی میری دا تیار دیتا فرمایا دیا نیم کھا سکے گا فرمایا اے ہے اس کی مضاحت فرمایا وہ بھار جنگت ہے مانی پستہ بنانے والا اندہ رہے تے دائی جلا پیجے آتا تعالیٰ نے محمد سے مسلم تے میں عام دعوت دے رہا جیڈا میری بات مند ہے میری بات موئی تسلیم کارنے کا ہے وہ میرے پیچھے پیچھے طور پیٹ ہے حضرت عبو بکر شدیق رضی اندار و تعالیٰ ہیڈریت والی رات یہ ہوئی بات فرمایا بخاری شریف تے اندر وہ لوگ دے کہ رات دے وقت سفر کرتے تھے ساں دن دے وقت کسی پہاڑ دے غار چین لوگ کے چھوکے گئے جا دے رات کیوں جا رہا ہے مدینہ مندرہ کی طرف تے بہت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پکر نواستے گرفتار کرنواستے مشرقین بکار آدمی بڑے چھنے رات کا ٹائم ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نالنا جا رہا ہے انگے نبی علیہ وسلم نے پچھے پچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نے توڑ دے جا رہا ہے ایک دشمن ایک آدمی آکے ابو بکر صدیق نو دوروں دے کہ اس نے پہچان لیا نبی علیہ وسلم نہیں پہچان سکے وہ پوچھتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ کہ ادو بکر تیرے اگے اگے کون آدمی جا رہے ہیں تو پچھے پچھے تردہ جا رہے ہیں تیرے اگے 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 بخاری شریف کے الفاظ میں حضرت قبو بکر صندیق رضی اللہ و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اے او شخصیت میں اگے 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 او شخصیت جا رہی ہے جو میں نو راہ راہ پائی جاندہ پچھے 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 جا رہا تھے میں جنت دا حصہ دکھا رہا ہے نبی علیہ السلام نے فوایا اس مساردہ مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی تھی جنت میں جنام و اکرام تیار کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے میں نو پیجیا کہ جا کے لوگانو جنتی دعوت دیوں میں لوگانو دعوت دینا جنہیں لوگ میری بات مان لیں گے اور میرے مدر مدر تربیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فضل و قرم جنتی دعوت ہو جاؤں جنہیں نہیں میری بات مان لیں گے وہ بے نصیب نہ جنتی داخل ہوں گے نہ جنتی نیمتہ تو لطف اندوز ہوں گے نصیب تھی مثال نبی صحیح صرف گی تھی ماسالی و ماسال لوگوں کا ماسال راجو نے اس تاؤ کا در نار فرمایا میری تھی تو آنی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آنگ جلائی جیس میں نے آنگ دا ممبر بار اٹھے آئے آنگ بھرے اٹھے آنگ کیڑے مکوڑے پرمانے آج نے بل باتے اٹھے ٹیوب دے اردگر جمع ہو جانے خاص طور پر ساتھ دے محسن جیسے آنگ جو سمار اٹھے پرمانے کیلے مکوڑے اٹھے آکے گردے فرمایا اٹھے آگے پاس ایک آدمی کھڑا رہا وہ اپنے اتھانا لگنا ہچانتا ہے بچ جاؤ ہٹ جاؤ پیشا ہٹ جاؤ بچ جاؤ لیکن اور زبردستی اٹھے آگے اٹھے آگے اٹھے گردے تے اپنی یہاں جانا تباہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے اللہ تعالیٰ نے دوزخ دی جہنم دی آگے تیابی تھی میں یوں اللہ نے پیٹھیا ہے کہ جاؤ لوگاں دوزخ دیکھو لوں بچاؤ میں دیر آباد جانا بچ جاؤ دوزخ دیکھو لوں بچ جاؤ لیکن میری بات نہیں مان دے تے زبردستی جہنم دے اندر گئر رہے فرمایا میں ہاں بشیر تے بذیر یا ایہا نبیو اے نبی علیہ السلام اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا بے شاکسا پیجیا تھانو شاہِ گواہ بنا کے اور بشارت دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے پیجیا وَدَّاعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اور دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ دی طرف اللہ دی طرف بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ السلام دائے دعوت دائی الاللہ دائی الاللہ حق حق دی طرف جنت دی طرف اللہ دی طرف بلانے والے وَدَاعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اُمَّاسِ رَاجًا وَنِيرًا اور روشنی کرنے والا سورج بنا کے پیجیا مائی عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دہا فرما دیا ہے لَنَا لَنَا شَامْسُمْ وَلِلْعَامْ آفا کے شامس وَشَامْسِ خَيْرُ مِن شَامْسِ سَمَائِي مائی عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے ایک سادہ سورج ایک میرا سورج تیک آسمانہ دا سورج فرمایا لَنَا شَامْسُمْ وَلِلْعَامْسِ شَامْسُمْ ایک سورج میرا ہے تیک آسمانہ دا سورج ہے وَشَامْسِ خَيْرُ مِن شَامْسِ سَمَائِي میرا سورج آسمان دے سورج نالوں کئی درجے بطر ہے دلیل کیے فَشَمْسُنَّا سِتَتْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَتْلَعُ بَعْدَ الْإِشَائِ مائی صاحبہ کہنیانے کہ آسمانہ والا سورج صبح تو بعد فجر تو بعد تلو ہنڈا وے تے میرا سورج وَشَمْسِ تَتْلَعُ بَعْدَ الْإِشَائِ تے میرا سورج اشارت و بعد چڑھتا ہے جب لوگ سمجھا دیں تے اوہ دو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تے کھلو کے تے امت دواز سے دعوہ کر دیں فرمایا میرا سورج ہے اشارت و بعد چمکتا ہے اے نبی علیہ السلام کے متعلق عائشہ صدیب کا نصی اللہ علیہ وسلم ہاں دا قول ہے اور اے بھی کسے نے آتھی آ رہے آفا لَا شُبُوسُ الْاوَلِينَ وَشَمْسُنَا آبادا آفا لَا شُبُوسُ الْاوَلِينَ وَشَمْسُنَا آبادا پہلے بھی سورج سام حضرت نو علیہ السلام اپنے وقت دے سورج سام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت دے سورج سام حضرت موسی علیہ السلام ایسا علیہ السلام اپنے وقت دے سورج سام لیکن پہلے سورج سارے دروب ہو گئے و شم سنا سادہ سورج حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے آسمان دیاں کنا رہتے آسمان دیاں فضانہ دے اندر آسمان دیاں بلدیاں دے اندر میرا سورج سادہ سورج قیامت تاکہ جب کتا رہے گا قدیئی حیثنے گروب نہیں ہونا تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے سراجم بنیہ آگیا روشنی کرنے والا سورج تے چاندے کہیں آنے آکیا نبی علیہ السلام چاند بھی نے نبی علیہ السلام سورج بھی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نبی علیہ السلام دے پیارے سے حبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہنے ہیں مدینہ منبرہ کے اندر چود میرات جس طرح ہونا ہوں والی آج دارے میں تیرمیٹا چود میرات کچھ چاند مکمل ہو جانگا انہوں کہتے ہیں انہوں کہتے ہیں چود주ھوی راحت چ念و بدب پہلی راحت چ念و کہتے ہیں ہی ہنال تے چودوی راحت چ念و کہتے ہیں بدب جدہ چہنم مکمل پورا ہوجائے گا حضرت جانر蔽 اللہ تعالی نے کہتے ہیں چودوہی چندی راحت سے نبی ص 你بی اللہ علیہ وسلم مدینہ بنورہ کے اندر تشریف فرما سان کہتا ہے حضرت جانرbasan اللہ تعالی نے کہتے ہیں میں ایک عجیب تصور میں اپنے زندگر لیا دا قدی تے میں نمی سرسلما دیکھنا ماں تے قدی آسمان تے چاند چمک رہا رہے او دیا دیکھنا ماں اندنے میں کافی دیر موازنہ کر دا رہا روایت کرندہ ہے جابر سہارا روایت کرندہ ہے جابر سہارا کے اکراتی ڈٹھا میں محبوب پیارا چندوں چودمی سی کوئی کوئی تارا چندوں چودمی سی کوئی کوئی تارا میں دو مانو بے خان دوبارا دوبارا قدیوز چاند والا سمان دے چاند والدے تے قدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چھے یا مبارک والدے میں دو مانو بے خان دوبارا دوبارا کہندہ نے میں فیصلہ کی کی تاکہ سمدین ہے دے پہنچیا کہندہ نے خدا دی قسم خدا دی قسم چانمدہم دے سایا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہندہ نے میں اے فیصلہ کی تا کہ اے اسمان دا چان جڑائے اے دے نالوں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اے زیادہ خوبصورت ہے اے اس چانمدے اندر نے پھر بھی داگ میں دھبے دے اے چانم بدلہ دے اندر چھپ جاتا ہوئے اے چانم دنیا تے چمک دا روے گا انہوں نے اے چانم دوں اسا کس طرح پرکھ رہے ہیں اے اس چانم دوں کس طرح دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مدینہ دے اندر بیٹھا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوا ہاتھ میں چونہ دے ترات دے بھرکے ترات دے بھرک پکڑے رہے ہیں تے ان پردے پردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آگئے ہیں نبی علیہ السلام اس میں حضرت عبو بکر سی دیم رضی اللہ تعالیٰ نے دیم ایت جونا دے نال ایک جگہ دے بیٹھے سام مدینہ منبرہ دے تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوا آگئے انہوں نے ترات دے بھرکے پکڑے پردے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ترات پڑ رہے ہیں ترات دے بھرکے پڑ رہے ہیں فَتَغَيْيَا لَغَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چیرہ مبارک غصے دینا سرک ہوگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چیرے دا خرام جب متقیر ہوگیا حضرت عبو بکر شدید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بہت جہان دیدہ بڑے موقع شناس بڑے سمجھدار سا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چیرہ مبارک دیکھیا تے فورا کہتے ہیں ساکولات کا اموں کا یا عمر اللہ ترائے لا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ورد تیرے تیخصوص ہوئے ایک تجب کا کلمہ سا کہ تیری ماتن گل پائے کیا تُو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے چیرہ مبارک نہیں دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکت غصے میں جنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چیرہ مبارک تے پڑھ دیکھی نے رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دین نباب محمد نبی یہ پڑھے آئے یہ جیسے پڑھے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غصہ کچھ گھنڈا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ تولادے برگے ہیں جیلے تم پڑھ رہے ہیں فرمایا لو جا کم موسیٰ اگر ترات جیس نبی تے ناظر ہوئی اسی حضرت موسیٰ علیہ وسلم وہ بھی اج زندہ ہو کے آجام تو فرمایا مَا وَاسِعَهُ إِلَّتِ بَائِ موسیٰ علیہ وسلم اگر اج میری زندگی میں بل فرق زندہ ہو کے آجام مَا وَاسِعَهُ إِلَّتِ بَائِ موسیٰ علیہ وسلم اگر اج میری فرما برداری میری تابعہ داری تو بغیر کوئی جانا نہ ہوئے دوسری روایت فرمایا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آجام تُسی موسیٰ علیہ السلام دے پچھے پچھے گھر پہو وَتَرَقْتُو نُونِ دے مَنُو تُسی جھڑ دیو لَزَلَلْتُمْ عَنْسَوَائِ سَبِيرُ تُسی سندھے رستے تو بھڑھنے جاؤ سندھے رستے تو گمراہ ہو جاؤ کیوں سورج دے ہندیاں دیوے نہیں پھلتے سورج دے ہندیاں چراغ نہیں پھلتے جینا سورج ہندیاں دیوہ بھالے جینا سورج ہندیاں دیوہ بھالے تے اُسنوں احمق کہیے جینا سورج ہندیاں دیوہ بھالے تے اُسنوں احمق کہیے تے جینا احمد ہندیاں مرشد ٹونڈے تے اُسدار نام کی لئیے کہے قرآن محمد سورج کہے قرآن محمد سورج خوب کر روشنائی کہے قرآن محمد سورج خوب کر روشنائی اے نا چھوڑ طریقہ میرا تے بطی اور جگائی کہے قرآن محمد رحمت کہے قرآن محمد رحمت تے قارن خلقت ساری کہے قرآن محمد رحمت قارن خلقت ساری حادی ہو ربنا ون وکرا مرشد ہو ربنا ون وکرا تے مات جینا دی ماری اے نبی علیہ السلام تا ذکر کہ نبی علیہ السلام دے حمدیاں کسے نبی دی نبومت نہیں چاہ سکتی موسیٰ علیہ السلام آ جاں ایک رضایت کرتا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جاں ایک حدیث یوسف علیہ السلام زندہ ہو کے آ جاں سرمایات سارے میری پہلنی کرن میری اطاعت کرن تے جتے نبی علیہ السلام دی موجود کی بچ کسے نبی دی نبومت نہیں چل سکتی تے نبی صلی اللہ علیہ السلام دی شریعت دے حمدیاں کسے امام دی امامت کسے امام دی بات چل سکتی ہر بی ord نہیں اے ہوئی ما جاسی کہ آئیمہ حدا نے امام ابو عریفہ رحمت اللہ لے امام مارت رحمت اللہ لے امام شافی رحمت اللہ لے امام عبد بن حمل رحمت اللہ لے کتنے نیت کتنے برگزیتا لوگ سنگ اے کتنے اقنا والے لوگ سنگ کہ سارے آنے یاکیا اذا صحح الحدیث و فہوہ مذہبی جتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آجاوے سادی کا اللہ نہ بیکھیا دے سادی باطل نہ بیکھیا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے عمل کریا دے ایمان ابو نیفا رحمت اللہ علیہ فرماندے رہے جتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان آجاوے میری باطل دیوار دے مار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرماندے عمل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قائنات حدی رہنما مقتدع پیشوا میں تو فرمایا یا یوہنبیو اے نبی علیہ السلام اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا بے شکہ ساتوانو پیجیا ہوئے شاہد گواہ بنا کے اور بشارت دینے والا خوشکبری دینے والا بنا کے پیجیا ہے وَنَزِيرًا اور درانے والا بنا کے پیجیا ہے توسی جندت دی بشارت دین دے توسی جہنم دے کولو دران دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیابی منا حدیث 14 ایک سیابی مواز کرے کر ہر میں دو دخ دانسی کر دو دخ دیا ساب بان دانسی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگاں دو ڈرانا ہے کوئی لوگاں دو امید بھی دنا کوئی شوق بھی ہے نا تے دلہ مجھ پیدا کر ہر میں درانا ہر میں درانا فرمایا دران بھی تے نال جنت دی خوشکبری بھی سنا کہ اگر نیک عمل کرو گے تے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جتواتے واسطے آئے نام و اکرام رکھے ہر میں دران دے جانا ہر میں دران دے جانا فرمایا ہے اسلام میں اسلام میں کہ ایک پاس جہنم دے آزابات و ڈراؤ تے ایک پاس جنت دیا نیمتان دا ذکر کر کے لوگاں دے دلہ پر شوق بھی کہ لوگ میند کرن نیکی کرن تاکہ اس جنت دیا نیمتہ جنت دے نام و اکرام حاصل کرن نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ جس میں جنت میں جھ لوگ داخل ہوت گئے داخل ہوتے متصد فوراں بھار اللہ چار خوشکبریاں سنا چار بشارتا چار خوشکبریاں فرمایا پہلی خوشکبری یا اہلال جنتے اے جنتوالو اننا لکم آنتا نانو فیہا فلا تاباسو آبادا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اے جنت میں آنے والو اے جنت میں داخل ہونے والو خوش نصیبو اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے توانو خوشکبری سنائی جا رہی ہے یا اہلال جنتے اے جنتوالو اننا لکم اے جنتوالو فلا تاباسو آبادا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں تُسی حشاش بشاش ترو تادا خوش و خرم رہو گے قدی توانے تے غم فکر اداسی پریشانی نہیں آوے گی پہلی بشارتیں ہمیشہ جنت میں خوش حال حشاش بشاش ترو تادا رہو گے قدی غم فکر صدمہ نہیں آوے گا دوسری بشارت یا اہلال جنتے اے جنتوالو اننا لکم ان تشبو فیہا فلا تارمو آبادا اے جنتوالو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ تُسی نو جوان بن کے رہو گے قدی توانے تے بڑھاپا نہیں آوے گا ہمیشہ ہزارہ سال نہیں کرونا سال گزر جانگے وہ جندگی دائمی ہے اے جندگی آرجی تفانی ہے اے جندگی تو ختم ہو روالی ہے وہ جندگی دائمی ہے او تھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوئیں اللہ فرمان گے اے جنتوالو اَنَّا لَكُمْ آن تَشِنْ فِيهَا فَلَا تَحْرَمُ آبادا ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر تُسی نوجوان بن کے ہوگے وہ ہاپا نہیں قدیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بہتار دیکھ جو دیکھ ایک فڈیری عمر دی بائی سے ہا بھی آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھو ایک بائی ایک ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مکھا جیا پیارا جیا مزاہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا اما بڑیاں مائیاں جنت کوئی نہیں جا اوہ مائی رونڈا زارو قدار رونڈا کہ وڈیری مائیاں کوئی نہیں جنتیں جانا اوہ مائی بڑا صدمہ بڑی پریشانی یہ رونڈا پہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اما مائتن خوشخبری سنانا جس طرح تو نیکہ مجھا رہی اللہ اس سے طرح دیکھی دے امان دے اوپر تیرا خاتمہ فرمایا اللہ تعالی جوان بن کے جنتیں داخل ہوئے سو سار کا حدمی کوئی دنیا فوق ہوئے ضیف عمر نبی علیہ وسلم جنتیں داخل ہوں گے جوانی کی عمر بنا کے اللہ جوان بنا کے جنتیں داخل اللہ فرمانگی اے جنت والے انہ لکم انتشبو فیہا فلا تحرام آباد ہمیشہ ہمیشہ جنت تسی جوان بن کے رہوگے تیسری بشارت یا احل جنت والے انہ لکم انتشبو فیہا فلا تسکو آباد ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر تسی سہتیاب رہوگے تاندرست رہوگے قدی ٹوالٹے تے بیماری نہیں آ رہے گی دنیا دے اندر چیزہ ہے ہارگز نہیں کوئی آدمی آکھے کہ میرے تے قدی کوئی خام کوئی صدوہ کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی آدمی پانے کو باز جاؤ رہے پانے کتنا کوئی دولت ماند ہوئے اے نہیں جو دعویٰ کر سکتا کہ میرے نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں جوانی دلتے بڑھاتے تک میں آج تک بیمار نہیں ہوئے ایک ایک بیماری لازمی ہوتی نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی بشارت سنانگے خوش قبری سنانگے جنت والے توانے واسطے میری طرف انام ہے میری طرف خوش قبری ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر تسی صحت ماد تان درست رہو گے چوتی بشارت یا جنت سن لو ان لگو ان تہیو فیہا فلا تموت آباد جنت ہمیشہ ہمیشہ تس زندہ رہو گے نبی صلی اللہ 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 ایم یہ چیز تصیح کرو لگا تاکہ دلہ جنت شوق پیدا جنت واسطے محلت کر جنت واسطے کوش ہی کر لیکن ہر وقت ڈرائی نہ کر آج کال ایک دو چیز دنیا دے اندر مفقود ہو گئی ہیں بعض لوگ نے کوئی کہتے ہیں کہ راب نے بخشنا میں چورا یار شخص راب نے بخشنا ہے راب کی راب بندے پساند آ جائیں گی راب بندے پساند آ جائیں تو راب نے معاف کر جائیں یہ بات غلط راب رحمت لگا کہ قدی گناہ جو ترے نہیں اڑا چاہی کہ اللہ بڑا میر بان اکثر لوگ ہیں راب میر بان راب میر بان تے ہے لیکن راب میر بان اُنہ بان راب حکم مان راب راب حکم نہیں اللہ تعالی مہربان مشپک ہے اُنہ مہربان دواست جو راب حکم مان نبی صلی اللہ سفر تے جار سفر تے جار سحاب اکرام رو 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 بستی بستی بار ایک مکان سی بار دے پاس سی رو صغر آگ مان دی لگ اللہ یہ ع방ت کی یہ سرح آب بھرکت دیئے تیسے عوری کو انگلہ دیئے کیا شیخ لگ دا آغے دی رات پہنچ دیئے تیسی نیغر ناکر پیشا آٹ جاندیئے تو کہا دی میرے صدقیں یا تیسے عوری دے پیشا آٹ جا دیئے تیسے عوری دے آگے پیشا آد بھروچ جاندیئے تو پھر آگے اوکر پھونکا مار دیئے پھونکا مار دیئے پھر آگ بھرکت دیئے تو یہ سرح آگ پھر بھروچ دیئے پھر بچے کو سیکھ لگتا ہے تو بچہ رو لگتا ہے تو پیشاں ہٹا لے دیئے دیکھا دیئے میرے لخت جگر تیلوں آگتا حرارت آگا دی حرارت آگا سیکھ تیلوں نہیں یہ صحابہ اکرام بھی دیکھ رہا ہے منظر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہا ہے صحابہ اکرام نے زیر اچھا بڑا پیارا سوال آیا ہے کہتے ہیں حضور تو سم بھی دیکھیا ہے جیسا بھی ساریاں بیٹھیا ہے اس حورت نے جنہیں گودی بچہ اپنا اٹھایا ہے تو وہ آگ جلالی جیسے تھوکا مار دیئے آگ بھرے کٹ دیئے تو بچے کو آگتا سیکھ پہنچ دیا ہے تو گوارہ نہیں کر دی پردائش نہیں کر دی فورا آگا بچے پیشاں ٹاری دی فیر آگ بھو جن دیئے پھر اگے ہوگے تھوکا مار دی تو پھر جیسے والے آگ بھرے کٹ دیئے پھر بچے نو سیکھ لگتا ہے تو پھر بچے پیشاں ٹاری دی کہ نہ اس عورت نے اس مائی حضور اسی ایک سوال پوچھنا چاہنے نا کہ تسا ایک اندر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے نے وہ خالی شریف دروایت اللہ تعالیٰ نے جب وہ فیصلے کرنے نے ہزار بندے بچوں نو سو نلیمے آدمی جنہوں میں جان گئے تھے ایک بندہ جنہتے جائے گا فرمایا اے وہ جنہوں نے کہ بچے گامنا کٹے ہو رہے ہیں اینا خانتاری ہو رہے ہیں اینا فکر جدوں اللہ تعالیٰ پون پون کے چھان چھان کے نہ تھار نہ تھار کے صحابہ اکرام کے اندرے حضور تبتہو تھی مشکل ماہ ہے کہ ہزار بچوں نو سو نلیمے آدمی جائے میں جانتے ایک بندہ جنت ہے پھر تھے کسے قسمت آلے دیواری آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا خوصلہ بندان واسطے دھارس بندان واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جود ما جودی دی قوم تھوڑی کیمونیشٹ تھوڑے ہیں دار یہ تھوڑے ہیں اور نوزوں میں رہنے میں یا جود ما جودی دی قومی چوہتا جنگ میں داکن کرنگے کہ یا جود ما جودی قومی چوہتے ہیں انہوں نے بدلے جو ایک میری عمد بھی جو بندہ جنت میں جائے گا بقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائی آئیے نال حوصلہ بھی بدائے نال دھارس بھی دیتی ہے درین بھی دیتی ہے کہ نیک عمل کرو خدا تے خدا تے رسول علیہ السلام دیتا تے فرما بتاڑی کرو تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی رحمت سامنے حال ہو رہ گی تے جے رابدی نافرمانی کی تی رسول علیہ السلام دیتا درستہ مخارفت کی تی تو پھر اللہ تعذاب بھی پڑے ساتھ پھر اللہ تعذاب تو پچھ نہیں سکتے تو ذکر حبیب نال فکر حبیب بھی پیش کرنا چاہیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فکر اپنے صحابہ دے سامنے پیش کیتا ایسا فکر اپنے صحابہ دے سامنے پیش کیتا کہ دن رات او نا دی کوشش او نا دی مینت اس سے ہی پاسے شروع ہو گئی کہ سامنے جنت کی میں بھی دی نجان کی میں بھی دی دو سر پہ کس طرح جان بچ دی جن رات پہ او نا دی ایک کوئی فکر کہ اے زندگی دے چار دن خدا دے خدا دے رسول علیہ السلام دیتا دے فرما پر تاریخ گزار لیے تیو زندگی دائمی ساتھی بہتر ہو جاوے گی بھائیو دوستو اور عزیزو سامنے جاید ہے اسی اپنی زندگی دے شب و روز پتہ نہیں دس دنے مہینہیں سالیں دس سالیں کوئی پتہ نہیں اے زندگی اخیر پھارنی ہے اے اس عارضی زندگی دے اندر اسی کچھ عمل کا نہیں مولانا نور سینکور جاکی رحمت اللہ نے اندارہ بلی ہے مولانا نور سینکور جاکی رحمت اللہ اونا نے ایک جگہ تے لکھیا ہو گئے ہیں جنرے اول اول روز میں ساتھ دے رب کہیا کیا میں دساندہ پر وردگار نہیں انستو بے ربے ہو اللہ نے فرمایا کیا میں تو انہا رب نہیں تو انہا خالق تے مالک نہیں تے سارے رہ کر کالو بلا یاد تو ہی سالے ربے فرمایا دنیا تے جاکے کول نہ جائے دنیا تے جاکے رب اور رب آ لیا جائے دنیا تے جاکے داتے اور رب آ لیا جائے داتا میں جائے داتا فارسی جبانا نفذ جتا مانا ہے رجل دین والا رب ساک اوہ اللہ کے اللہ تے بغیر داتا کوئی نہیں اللہ تے بغیر مشکل کشا کوئی نہیں کدھرے مولانا ہی مشکل کشا ہی نا ہاں دے رہے دے مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کو سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو بغیر کوئی داتا نہیں اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ایک تُسا رب دلالبادہ کیتا سی اگر قرآن تے ایمان ہے تو پھر ایس بات تے ایمان ہونا تے ہی داوے تُسا کالو بلا اقرار کیتا تُسا کالو بلا اقرار کیتا ہن کون اقرار کی حال ماہی چلو چنی دا ٹال پہ یا کھڑک دائی چلو چنی دا ٹال پہ یا کھڑک دائی تینو غافلہ جے بھی سار نہ ہی راکھ قدم تو ہید تے ہو پختہ سنت نبی دی دنوں وسار نہ ہی نیٹے بیچے درگا دے پیر پولے او تھے فیر لینی کسے سار نہ ہی کبر بیچے ایک قدری جان تیری مولا بھاج کوئی بیلی یار نہ ہی کچھ فکر کر کچھ سوچ کہ چلو چلی دا نتارہ رج رہے ہوئے کچھ چلے گئے کچھ جا رہے ہوئے کچھ بات کی تیرے ہو بھی ٹوڑ جانگے اے تے رہنا کسے بھی نہیں اے زندگی آج ہی ہے جنہ نے او فکر حبیب اپنایا کہ جو نظریہ جو فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جلن پیدا کی تا سی اگر او فکر اپنایا تو پھر اللہ تے فضل و کرم نہ لو دی زندگی بھی بہتر ہوگی تو دی آخر تو بھی بہتر ہوگی واہ کے اطاق آلہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والا آخر بادل المتقین والسلام والسلام علیہ سیدہ رنبیاء والغسلین اللہم اسواللہ علیہ رحمت و علیہ محمد کما سواللہ تعالی ابراہیم و علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علیہ محمد اللہم انہا نسواللہ بے انہا نشہدکا انہا انت اللہ لا الہ الا انت لحد سمن اللہ لم یدد ولم یولد ولم یکن لہو بہو مر آخر اللہم انہا نسہلوکا بے انہا لکر حمد لا الہ الا انت حنان منان بدیو سماوات والا رضی یا سلجلال والا اکرام برحمت اکا نشتغیش ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخلت حسنتم وکنا عزابا اللہم احسنا کہ بتنا فی الامور کل ہا وعجرنا من خزید دنیا وعزاب الاخرہ اللہم اجرنا من خزید دنیا وعزاب الاخرہ اللہم انہا نسہلوکا لکھو ورعافیت والمعافیت فی الدنیا وراخرہ اللہم رحمت قدر اللہم اوفیقنا لبا توحب وطرنا اللہم اشفینا وشف مرضانا ومرض المسلمین یا شاق یا مراض اشفی مرضانا ومرض المسلمین یا قاس یا حاجات فقز حاجات نا حاجات المسلمین ازفی ملوح رب الناس وشف انت شافی وشف انت شافی لا شفاء اللہ یغادر ساکھ ربنا آتنا من لگن کا رحمت وحیق لنا من عمرنا اشانا ربنا اغفر لنا والے والد اینا والے ساتھ ساتھ نا والے جمیر المؤمنین والمؤمن والمسلمین والمسلمان اللہ اللہ ادائے من والموات ربنا تک اول من اینکا انت السمین العلیم وطبع اینکا انت التواب الرحیم رب افر ورخم وانت خیر الرحیم وصلا اللہ تعالی محمد وآلہ وصحاب اجبائی برحمت اینا احمد رحم احمد احمد